نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ممکن بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میریکل بوٹ کے سربنا پروفیسر محمود ایاس کی رائے نواز شریف کا دل ٹھیک گردوں میں مسئلہ سامنے آ گیا نواز شریف کے بائیں گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشان دہی گردوں کی پتھری نکالنے کے لیے عدویات کا استعمال کرنے کی تجویز ذرائع نواز شریف کے سرویسز ہسپتال کی نیو اوپی ڈی میں الٹرساؤنڈ اور چیسٹ ایکس رے ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم کے بلڈ ٹیسٹ نارمل یوروکیسی ٹیسٹ بارڈر لائن پر ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سرویسز ہسپتال میں ذرہ علاج ملاقات کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا بیٹی مریم نواز سردار ایاز صادق اور احسن اقبال کی ہسپتال میں نواز شریف سے ملاقاتیں ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت سے متعلق پریشان لگ رہے ہیں مریم نواز کا ٹویٹ سردار ایاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے ایسا اقبال بولے نواز شریف کو دل کا مسئلہ میڈیکل بورڈ میں ایک بھی ہارٹ سپیشلسٹ شامل نہیں ہے نواز شریف کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں خراب ہے نیت لندن جانے کے لیے بیمار ہوئے پورا ملک جانتا ہے نواز شریف کو جیل میں وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تمام سہولتیں مل رہی ہیں وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کا الہمراہ میں خطاب گاڑی سے دو خودکش جیکٹس ہینڈ گرنیڈ اور گولیاں برامد ہوئیں ملنے والا اصلا فرانسک لیپ بھیج دیا گیا جی آئی ٹی ریپورٹ میں کوئی دہشتگرد ثابت نہیں ہے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تفتیش ابھی جاری ہے ہائی کورٹ میں جمع کرائی ریپورٹ پر پولیس افسران کی بریفنگ گرفتار کیے گئے اہلکاروں کی شناخت پریٹ نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے خلیل کی شادی پر جانے کی تصدیق کی احجاز شاہ نے گواہان اور فریقین کو خود سنا ہے واقعے کے روز پولیس وائرلیس کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب جواد ڈوگر ڈی آئی جی لیگل عبدالرب کی بریفنگ ساہیوال آپریشن کے لیے سی ٹی ڈی کو کس نے بھیجا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ ایس پی جواد کمر نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کیا وہ ایس پی گرفتار ہے عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے معتل کر کے شامل تفتیش کیا گیا ہے سربرائی جی آئی ٹی ابتدائی سماعت پر ریپورٹ پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس شدید برہم محولت کے بعد احجاز شاہ نے ریپورٹ پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب کے سب جیل کے اندر ہوں گے جسٹس سردار شمیم سی ٹی ڈی کے عالی افسران نے دھمکایا متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وزیر آزم اور وفاقی حکومت سے سات فروری کو جواب طلب کر لیا سربرا جی آئی ٹی احجاز شاہ اور احجاز چودری سے تفصیلی بات ہوئی جی آئی ٹی سربرا نے افسران کو شامل تفتیش کرنے کی یقین دلائی اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کے جائیں گے متاثرہ فیملی کو کوئی دھمکیاں نہیں دی گئی وکیل بیرسٹر احتشام کہا خلیل کے دس سالہ بچے سے شناخت کرانا ممکن نہیں تحویل میں اہلکاروں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے بھائی جلیل کہتے ہیں انصاف نہ ملا تو جیڈیشل کمیشن جائیں گے پھر بھی انصاف نہ ملا تو سوڑکوں پر آئیں گے خلیل کے اہلے خانہ سے جائیں ٹی سربراہ کی ملاقات کرائی گئی پانچ اہلکار جیڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں جائیں ٹی نے سوسیل میڈیا کی تمام ویڈیوز منگوالی زیشان کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں ترجمان وزیراعلا شباز گل کی میڈیا سے گفتگو بولے تحقیقات مکمل ہونے پر سب کے سامنے لائیں گے وزیراعظم سانحہ سائیوال کے لواہیکین کے گھر گئے اور نہ ان کو بلایا یہ امر افسوسناک ہے وزیراعلا پنجاب نے بھی لواہیکین کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہمارا مطالبہ ہے انصاف کے لیے جنیشل کمیشن بنایا جائے یہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے لیے بہتر ہوگا پیپلز پارٹی کے راہنما کمروز زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو پانچ فروری کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کا دن لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم کشمیر بنایا جائے گا شہر میں تقاریب سیمینار مذاکرے اور ریلیاں ہوں گی دن منانے کا مقصد بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا اور عالمی برادری کی توجہ مبزول کروانا ہے لاہور آرٹس کانسل الحمرہ کے ذریعہ تمام یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے نمائش افتتاع سبائی وزیر محمد حاشم ڈوگر نے کی فلم فنپاروں میں کشمیریوں کی پر امن جد و جہد کو دکھایا گیا سبائی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم پر پور امن طریقے سے حل کرنے کے خواہاں ہیں اے پتر ہٹاں تے نئی وک دے یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر الحمرہ میں صوفی غلام مصطفی تبصم کے لکھے ہوئے ملے نغمے پر سٹیج ڈراما ملک کی خاطر جانوں کا نظرانہ دینے پر پارک فوج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ڈرامے کا احتمام الحمرہ آرٹس کانسل اور صوفی تبصم آٹ اکیڈمی نے کیا یوم کشمیر کی مناسبت سے وعدت روڈ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلامی کے زیر احتمام ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے گرنمنٹ ڈیف ٹریننگ کالیج گلبرگ میں یوم کشمیر کی تقریب بھی سجائی گئی پرنسپل کالیج شہزاد حارون صدر اپکا سپیشل ایڈکیشن کی شرکت میکبہ خزانہ پنجاب کا سیف سٹی آثورٹی کو اضافی فنڈز دینے سے انکار آثورٹی کو ترقیاتی بجٹ سے ایک پائی نہیں ملے گی نہ مکمل پروچیکٹ کے لیے آثورٹی کو ایک سال کی محلت دے دی حکام کے مطابق سیف سٹی آثورٹی اب اپنا بجٹ خود تخلق کرے گی افاقی وزیر خزانہ حصد عمر بیر سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے کام کے موطرف پنجاب میں سپیشل ایکانومک زونز کے حوالے سے بڑے فیصلے پنجاب زمین ایکوائر اور دیگر معاملات میں آزاد ہوگا سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کی منظوری کی شر ختم کر دی گئی گیس اور بجنی کنیکشنز کے علاوہ تمام ذمہ داری پنجاب کے سپور جہاں کا پیسہ وہاں ہی خرچ کرنے کا فیصلہ پراپٹی ٹیکس کی مد میں وصول رقم کا چالیس فیصد اسی علاقے میں خرچ کیا جائے گا مقتص رقم سے سٹریٹ لائٹس سڑک کی مرمت اور دیگر ترقیاتی کام ہوں گے سوئی گیس کی بندیش اور کم پریشر کا مسئلہ جو کتو گوال منڈی نسبت روڈ میں سوئی گیس نایاب خواتین کا مور خانداری دشوار مکین ازیت کا شکار بچے بھوکے سکولوں میں جانے پر مجبور شہریوں کا احتجاج گیس دو گیس دو کنارے موسیقی بہران انڈیجی پہندا ہے انڈیجی اینڈو سستا ہونا جید ہے بلکل سستے ہونے چاہیے غریب آدمی کے نے کھانے ہے غریب آدمی کھا سکتا ہے امیر آدمی نے ٹوماٹر کھاتا نہیں کیوں کہ اس کا پتری پیدا ہو جاتی ہے اور انگلینڈ میں جا کے علاج کرواتا ہے ٹوماٹر بہران ایک پرتبہ پھر سر اٹھانے کو قیمت آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگیں چھے روز میں قیمت چالیس روپے بڑھی سینچری پر نوٹ آؤٹ انڈیا کی بنا دی ضرورت پھر مہنگی ہونے پر شہری پریشان مرغی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک ہفتے میں ریٹ باون روپے کا اضافہ فکیلو قیمت دو سو چھے روپے تک جا پہنچی موسیقی موسیقی میکما پولیس کے پانچ ڈی آئی جیز کی ترقی آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے افسران کو بیج لگائے آئی جی آفیس میں ہونے والی تقریب میں چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی ترقی پانے والوں میں گوہر مشتاق بھٹا زوبیر درشک جواد ڈوگر آئیسن یونس کیپٹن ریٹائر اتا افضال کوسر امران احمر شامل چار سو اکتر فوڈ بزنس آپریٹرز مختلف امراز میں مفتلا نکلے جنوری دو ہزار انیس میں سبح بھر کے فوڈ ورکرز کا ٹیوی موائنہ کی ریپورٹ میں انکشاپ پانچ ہزار آٹھ سو بیاسی فوڈ ورکرز کے ٹیسٹ کیے گئے پنجاب فوڈ اثورٹی نے آداد و شمار جاری کر دیئے زندگی میں اصل چیز زہانت ہے جس بات پر قابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی گورنمنٹس ان سرویس ٹریننگ کالیج فور ٹیچر میں سیمینار میں لیکچر شرکہ کے سوالوں کے جوابات بھی دیئے اور امریکن لائشٹ اف سکول کا سالانہ سپورٹس گالہ پنجاب فوڈبال سٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کراٹے رساکشی اور پشتی بچوں کے شاندار پرفارمنٹس